کیا سچ میں نوتن کے بچے ان کی فلمیں نہیں دیکھتے تھے جانے ان کے بارے میں ہیلو دوستو میرے چنل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ پرانی فلمیں دیکھنے کے شکھین ہے تو پھر آپ فلم آناری کی آرتی یا فلم سیما کی گوڑی کے کردار سے جرور واقف ہوں گے جی ہاں ہم کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے دور کی خوبصورت اور سادگی کے ساتھ اپنے کردار میں جان پھوکنے والی فلم ابھی نتری نوتن کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو جو اپنے ابھی نیسے بالی وڈ میں امیلٹ چھاپ چھوڑنے والی ایک بہترین ابھی نتری تھیں دوستو نوتن کو برے پردے پر سب ہی نے دیکھا ہے لیکن اصل جندگی میں نوتن کیسی تھی یا پھر پڑیوار کے ساتھ کیسا ریشتہ تھا اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نوتن کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے جس کے بارے میں شاید ہی آپ کو معلوم ہوگا آئے جانتے ہیں ابھی نیتری نوتن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فلم کے دوران انہوں نے ہیرو کو تھپر جر دیا تھا جی ہاں ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ جب فلم دیو کی شوٹنگ چل رہی تھی تو اس فلم کے ہیرو سنجیو کمار کو تھپر جر دیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ نوتن اپنی شادی سے خوش نہیں تھی اور ایدھر سنجیو کمار کے ساتھ ان کے افیر کی باتیں بھی چل رہی تھی اسی دوران نوتن نے سنجیو کمار کو ایک سائٹ بلایا اور تماشا جر دیا اس دوران نوٹن ایک سٹار بن چکی تھیں دوستو فلیم ابھی نیتری نوٹن کے بارے میں ایک خبر ایسا بھی ہے کہ ایک دن وشمن نے نوٹن کو فلیم دیکھنے سے روک دیا تھا دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ جب نوٹن لگ بھق چودہ سال کی تھی تو وہ ایک بار ایڈلڈ فلیم دیکھنے چلی گئی تھی جب وشمن کی نظر نوٹن پڑ پڑی تو اس نے نوٹن کو فلیم دیکھنے سے روک دیا تھا آپ کو جنکاری کے لیے بتا دے کہ نوتن نے لگ بھگ چودہ سال کی عمر میں پہلی فلم ناغین کی تھی جی ہاں نوتن کے بارے میں یہ خبر چلتی رہتی ہے کہ ان کے بچے بھی ان کے فلمیں نہیں دیکھتے ہیں آپ کو بتا دے کہ فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں میں سلمان خان کے بڑے بھائی کا کردار نبھانے والے مہنیس بحل نوتن کے بیٹے ہیں ایک خبر کے انسار مہنیس بحل اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ان کی فلمیں ادھک نہیں دیکھتا ہوں آگے وہ کہتے ہیں کہ میں جتنے دیکھوں گا اتنا ہی انہیں میس کروں گا اس لیے کئی بار ان کی فلمیں نہیں دیکھتا ہوں آپ کو بتا دے کہ چار جون انیس اچھتیس کو مومی میں جنمی نوتن کا اصلی نام نوتن سمرت تھا انہوں نے اپنے کریئر میں لگ بھگ ستر سے ادھک فلموں میں کام کر چکی ہیں کہا جاتا ہے کہ جب فلم دلی کا ٹھگ میں وہ سیومنگ سوٹ میں نجر آئیں تو پھین سنے کافی پسندک کیا تھا آپ کو بتا دیکھیں نوتن کو لگ بھگ پانچ فلم پھیر وڑ مل چکے ہیں سال انیس ایک کانبیر میں وہ کینسر کے چلتے دنیا کو چھوڑ گئی تھی دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی جرور کمنٹ بکس میں بتائیے گا ویڈیو جرہا سب پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چنل کو سسکرائب جرور سے کر لیجئے گا تاکہ میں اسی طریقے سے نئی نئی خبریں اب تک پہنچاتی رہوں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت